بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق نمبر تائی تیز جو کی ہے فیوچر انڈیفنیٹ کے بارے میں اور پیسی و آئیس میں فیوچر انڈیفنیٹ کسے کہتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ جملو کہا جاتا ہے جن کے آخر میں جائے گا کھائے گا لائیں گے سوئیں گے پیوں گا وغیرہ آئے یہ مطلق طور پر ہے ورنہ جانے کا استعمال آپ فیسی و آئیس میں نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے جو پچھلی دروز ہے پچھلے جو سبق ہیں جس میں ہم نے بتایا لائیا گیا کھایا سویا تو اس میں وہ مطلق طور پر انڈیفنیٹ کے بارے کی جاری ہے یعنی فیوچر کی لیکن اگر آپ فیسی و آئیس کے نارے سے دیکھیں گے جائے گا کہ پیسی و آئیس آئے گا ہی نہیں اسی طرح سے سوئیں گا کبھی پیسی و آئیس نہیں علا سکتے کیوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیسی و آئیس ان فیل کی بنتی ہے جن میں مفہول ہو لیکن سونے میں مفہول نہیں آتا اوبجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ جو مثالیں دی گئی ہیں بس مطلق طور پر فیوچر انڈیفنیٹ کی مثال ہے تو اس چیز کا کوئی خیال لکھنا ہوگا فیوچر انڈیفنیٹ کا استعمال ہم کب کرتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں ہر وہ کام تو مستقبل میں ہونے والا ہو اور اس پر ہمارا کوئی اختیار نہ ہو جیسے کل کوئی کام ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ کل ہو سکتا آپ چوبی سال کے ہو جائیں تو آپ کوئی اختیار نہیں اگر آپ زندہ ہوں گے تو جائے سے بات چوبی سال کے ہو جائیں گے اسی طرح ایسا کام جس کے بارے ہم سوچتے ہیں کیا ایسا ہوگا جیسے کہ مالی آپ سوچنے کل بارش ہوگی بات کرتے ہیں جب آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں مالی جیے آپ بھی میں پڑھا رہوے کروں کل انشاءاللہ میں پڑھا ہوں گا یہ چپٹر تو بات کرتے ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں اس کو بھی آپ کیسے کہتے ہیں اس وقت بھی آپ فیوچر انڈیفنیٹ کا استعمال کرتے ہیں فیوچر انڈیفنیٹ کا ہلپنگورپ شیل بھی ہے یا ویل بھی لیکن شیل بھی کا استعمال یہ آئی اور وی کے ساتھ ہوتا ہے اور ویل بھی کا استعمال یہ آئی اور وی کے علاوہ ہوتا ہے لیکن آج کے وقت میں شیل بھی کا استعمال نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آئی کے ساتھ بھی ویل بھی استعمال ہوتا ہے شیل نہیں استعمال ہوتا وی کے ساتھ بھی ویل بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں دیکھ جائے تو وہ ہی مانا ہوگا لیکن اگر آپ آئی اور وی کے علاوہ شیل کہیں دیکھ لیں تو اس کا عمل تب ہوگا وہ تعقید پیدا کرنا چاہے رہے ہیں جملے میں زور دینا چاہے رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی ہم ورب کی تھارڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں فیوشل انڈیفینیٹ کی کتنی قسمیں ہوں گی فیوشل انڈیفینیٹ کی کل چار قسمیں ہوں گی افرمیٹیب نیگیٹیب اینٹروگیٹیب اینٹروگیٹیب نیگیٹیب ٹھیک ہے ہر ایک کو مشاعلہ پڑھیں گے تو فیوشن انڈیفنیٹ افرمیٹیب کن کو کہا جائے گا جن کے آخرین میں گا گیگے وغیرہ آئے جیسے کہ آپ کہیں گے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور اس میں سوال نہ ہو نہ ہی نفی ہو ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نہ تو سوال ہے نہ ہی نفی ہے اسی طرح سے فجرباد مسجد میں ایک درس دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو نفی ہے نہ ہی سوال کیا گیا تو اس کو مولیں گے فیوشن انڈیفنیٹ افرمیٹیب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کے سٹرکچر میں ہم سب سے پہلے سبجک کہیں گے اس کے بعد ہلپنگو آپ جو کی ویل بھی ہوگا یا شیل بھی ہوگا میں نے اسے ہی لکھ دیا آپ ویل بھی ہیمان کے چلیں اس کے بعد ورپ کی تھرڈ فرم کا استعمال کریں گے اس کے بعد آپ دیگر ورڈز کا استعمال کریں گے تو یہ ہماری سٹرکچر ہے فیوشن انڈیفنیٹ افرمیٹیب کا اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال ہوگی ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا فجرباد مسجد میں ایک دست دیا جائے گا تو آپ کہیں گے they will be put in the jail آپ کہیں گے approach will be delivered in the mosque after fudge ٹھیک ہے تو ان مسالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹرکچر ہے سبجک ہلپنگ ورپ جو کی ویل بھی ہے ورپ کی تھرڈ فرم اور دیگر ورڈز جہاں پر آدھے سکتے ہیں they کو ہم نے سبجک سے پہ لکھا اس طرح سے approach کو بھی ہم نے سبجک کے جگہ پہ لکھا ہے will be will be کو اس کے جگہ پہ لکھا ہے ورپ کی تھرڈ فرم put چونکہ put پھٹ آتی ہے delivered یہ تھرڈ فرم ہے اور چونکہ اس میں دیگر ورڈز تھے اس لئے ہم ان کے یہاں پر لکھ دیا ہے کئی مسالیں ہیں اور سٹرکچر ہیں جب ہم دوڑ یعنی کام کرنے والے کو نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو تو وہ ہی سٹرکچر ہوگا سب سے پہلے آپ سبجک کہیں گے اس کے بعد helping work will be یا ورپ کی تھرڈ فرم اس کے بعد بائی کے ساتھ دور کا استعمال کریں گے اس کے بعد آپ دیگر ورڈز کا استعمال کریں گے اور کبھی کبھی آپ دیگر ورڈز کو آپ direct work کے بعد بھی لاسکتے ہیں اور دیگر ورڈز کو آپ بعد بھی لاسکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ترے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں دونوں ترے سے آپ کو مثالیں ملیں گے اس لئے پیچھے سبق میں میں نے پہلے دیگر ورڈز کو لکھا تھا اس کے بعد بائی کے ساتھ دور کو اس لکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ مثالیں ہیں یہ اس ٹیکچر ہے کس کا اگر آپ دور یعنی کرنے والے کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں مثال کے طرح پر آپ کہیں گے احمد کل سبق پڑھے گا آپ کہیں گے میں کل خطوط لکھوں گا تو آپ کہیں گے اکٹی وائس میں احمد will read the lesson tomorrow آپ کہیں گے the lesson will be read by احمد tomorrow یہ پیسی وائس بنے گی اگر آپ اس کو کہنے چاہتے ہیں میں کل خطوط لکھوں گا تو آپ کہیں گے i will write letters tomorrow ٹھیک ہے پیسی وائس میں کسی لکھیں گے letters will be written by me tomorrow اس ٹیکچر کے نئے سے دیکھیں گے سبجیک helping verb will be verb کی third form by door اس کے بعد دیگر ورڈز تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیک کو سبجیک اس کے لئے پر the lesson letters will be helping verb verb کی third form اس کے بعد بائی کو ہم نے یہاں پر لکھا اس کے بعد door کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے دیگر ورڈز کو ہم نے لکھا چونکہ یہاں پر door کو ہمیشہ objective case میں لائیں گے اس لئے ہم نے یہاں پر می لکھا ہے اور یہاں پر ہم نے احمد لکھا چونکہ احمد چاہے this week case میں آئے subject ہو object ہو کچھ بھی ہو ہمیشہ احمد ہی رہے گا تو اس لئے یہاں پر اور اس میں نفی ہو جیسی آپ کہیں گے ان لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا آپ کہیں گے فجرباد آج مسجد میں درس نہیں دیا جائے گا اور میں ایک ہی مثال کو دور آتا ہوں تاکہ دکت نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ اس چیز سے نہ گھر رہے کیا وہی ایک ہی مثال دے رہے تاکہ اصل مسئل کیا سمجھانا ہے وہاں ہزاروں زملے آپ کو مل جائے گے آپ کی پریکٹیس کے اوپر ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر نہیں آیا ہوا اور اس میں جائے گا دیا جائے آیا ہوا تو اس کو ملیں گے فیوشن انڈیفنیٹ نیگیٹیب اگر ہم اس کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں سبجک کہیں اس کے بعد ہلپی اس کے بعد بھی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے بھی کو الگ الگ کر دیا ہے چیز آپ کو دیار نکنی ہے کہ پہلے پارٹ کے بعد ہم نے نوٹ استعمال کیا اس کے بعد بچے پارٹ کھولائیں اس کے بعد ورپ کی تڑپ اس کے بعد دیگر ورٹ آپ ویل بی نوٹ نہیں استعمال کریں گے کیسے استعمال کریں گے ویل نوٹ بی ویل بی نوٹ غلط ہو جائے گا تو اس سٹرکچر ہے فیوشن انڈیفنیٹ نیگیٹیب کا جیل یہاں پر دیکھ سکتے ویل نوٹ بی ہم نے لکھا سترکتے ویل نوٹ بی ڈیلیورد آفتر فجر یہاں پر ویل نوٹ بی لکھا وی نوٹ نہیں لکھا بلکی ویل نوٹ بی استعمال اس سٹرکچر ہوگا سبجیک ورپ 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 کو یہاں پر لکھا ہے تو یہ آپ کا سٹرکچر اور مثالیں بی گر دور یعنی کرنے والے کو ظاہر کی لیکن اگر آپ اس کو دکھلا رہا چاہ رہے تو اس کا سٹرکچر وہی ہوگا بس آپ کو بائی کے ساتھ کرنے والے کو ظاہر کرنا ہوگا اور اس کے اوبجیکٹیب کیس کو لکھر نہ ہوگا تو آپ دے سکتے سبجیک ہیلپی ورپ ویل ناٹ بی ورپ کی تھرڈ فارم بائی دور اوبجیکٹیب کیس اس کے بعد دیگر ورڈ سکاف استعمال کریں گے اگر آپ اس کی مثال دیکھیں تو میں کیسے کہیں گے لیٹر سمیل ناٹ بی ریٹن بائی می ٹومار یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس ٹیکشر میں سبجیک ہیلپی ورپ جو کسی ویل لائیں گے اس کے باد ناٹ اس کے بی اس کے بات ورپ کی ثرڈ فارم اس کے بائی اس کے بات اوبجیکٹیب کیس یعنی سبجیک اس کے بات ادھر ورٹس یہاں پر دیکھ سکتے سبجیک پہ سبجیک لکھا ہیلپی ورپ لکھا ناٹ لکھا بی لکھا ورپ ثرڈ فارم بائی لکھا اور اوبجیکٹیب دیگر ورٹس کو لکھ دیا ہماری مثال ہوئی جب آپ فائل یعنی کرنے والے کو ظاہر جیسے آپ کہیں کیا لوگوں کو پارٹی میں بولایا جائے گا آپ کہیں کیا آج فجرباد مسجد میں درس دیا جائے گا ٹھیک تو یہاں پر آپ دیکھ سوال بھی کیا گیا ہے اور اس میں جائے گا دیا جائے گا آیا ہوا ہے اس لئے ہم کہیں فیوچر انڈیفنیٹ انٹر ٹھیک ہے لیکن ہم صرف ویل کو لائیں گے اس کے بعد سب اس کے بعد بھی اس کے بعد ورڈ کے تھرڈ فارم اس کے بعد دیور ورڈ کا استعمال کریں گے اگر ہم اس کی مثال دیکھیں تو اس کی مثال ہوگی کیا ان لوگوں کو پارٹی میں بولایا جائے گا آپ کہیں کہ آج فجرباد مسجد میں درست دیا جائے گا آپ کہیں گے آپ کہیں گے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئیشن ورڈ چونکہ یہ دونوں جملے لبزے کیسے شروع ہو رہے ہیں اس لئے ہم نے ریکٹے ہیلپ پر سے سٹارٹ کیا ٹھیک ہے سبجک لکھا بی لکھا ہے اور یہاں پر دیگر ورس کو ہم نے لکھا ہے یہ دیگر ورس میں آیا گا اس جملے سے جوڑا ہوا تو یہ مسال ہیں اور سٹرکچر ہے جب آپ فائل کو دور کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آپ فائل کو بتانا چاہیں کی کون کرنے والا ہے کس کی کام کیا گیا تو سٹرکچر ہو ساتھ اگر ہم اس کی مثال لگ ہم کہیں احمد کتاب کب پڑھے گا تو ہم کہیں when will read the book when will the book be read by احمد وہ کل خطوط کب لکھے گا تو ہم کہیں when will he write letters tomorrow یہ اکٹی ورس پیسی ورس کیا بنے گی when will letters be written by him tomorrow یہ پیسی ورس اس ٹیکچر کیا ہوگا question word subject by object اور ڈگر words آپ کبھی کبھی یہاں پہ بلا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے question word کو لکھا ہے helping word لکھا subject لکھا ب کے ساتھ ب لکھا word کی third form کو لکھا by کے ساتھ ہم نے یہاں پر لکھا ہے objective case کو لکھ دیا کیونکہ احمد ہمیشہ احمد ہی رہے گا اور یہاں پر چونکہ اس والے میں ہی تھا تو ہی کا object آئے گا ہم لکھا ہے اور یہاں پر دیگر words پائے گئے تیس ہم نے دیگر words استعمال کر دیا ہے تو ہماری مثال ہے future indefinite interrogative کی اگر ہم بات کریں future indefinite interrogative negative کی تو اس کی تعریف کیا ہوگی future indefinite interrogative negative کن جملوں کہا جائے جن میں گھگی وغیرہ ہے اور اس میں سوال بھی کیا گیا گیا ساتھ پر نفی بھی ہو جیسے کہ آپ کہیں گے بادشاہ کو جیل میں کیم نہیں ڈالا جائے گا آپ کہیں گے آج مسجد کی صفحہ کیم نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر اس میں سوال بھی کیا گیا اور اس میں نفی بھی ہے اور اس میں جائے گا جائے گی وغیرہ آیا ہوا ہے تو اس کو بولیں گے indefinite interrogative negative اگر ہم اس structure کی بات کریں بہر فائل کو ظاہر کی ہوئے تو ہم کہیں کہ سب سے پہلے question ور اس کے بعد helping ور will subject not be word third form اس کے بعد words ٹھیک آپ structure ہوا آپ indefinite interrogative negative future کے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے will subject not be ٹھیک ہے یہاں پر آپ will کھولائیں گے subject not not اس کے بعد b کو not کے بعد لیں گے آپ مثال لگیں گے بادشاہ کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا جائے آپ کیسے کہیں گے why will the king not be put in the jail why will the mask not be clean today آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں question word لکھا ہے help word subject لکھا not not لکھا b b لکھا word third form اور اس کے بعد ہم نے دیگر words استعمال کی ہماری مثال ہماری مثال ہماری فیوشل انڈیتھر انٹوئیٹیو نیگیٹیو کی جو کی بغیر فائل کو ظاہر کیے ہوئے لیکن اگر آپ فائل کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا وائی structure ہوگا بس آپ کرنے ایڈ کر دیں گے فیوشل انڈیفنیٹ انٹوئیٹیو نیگیٹیو کا کام کرنے والے کے ساتھ اگر اس کی مثال دیکھیں تو احمد کل کتاب کیوں نہیں پڑے گا اگر یہ پیسی بائس ملانا چاہے تو اگلی مثال ہے ہم کل دوپر کا کھانا کھانا کھائیں گے تو کہ پیسی بائس میں کیا بنے گا یہ آپ کی پیسی بائس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کوئیشن وٹ لکھا ہم نے کوئیشن وٹ لکھا جو کسی ویل لکھا ہے اس کے بعد سبجک لکھا اس کے بعد نوٹ لکھا اس کے بعد بی لکھا اس کے بعد دور فارم لکھا اس کے بعد اوبجکٹیو کیس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے بائی کے ساتھ احمد دور ہے اور یہاں پر آپ دکھ سکتے ہیں اس آیا ہوا آئیٹ چونکہ وی کا اوبجکٹ کیا آئیگا اس لکھا ہے اور یہاں پر تمارو یہ دیگر ورس تھا اس لکھا ہم نے اس کو یہاں پر لکھے دیا ہے پھر ہماری مثال ہے فیوشر انڈیفنیٹ انٹوگیٹیو میگٹیو کی تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا آج کے سبق ہم نے کیا سیکھا آج کے سبق ہم نے بات کی فیوشر انڈیفنیٹ کو لے کر کے فیوشر انڈیفنیٹ کسے کہتے ہیں فیوشر انڈیفنیٹ جملوں کہا جائے گا جن کے آخر میں گاگی جائے گا کھائے گا کھائے گی لائیں گے سوائیں گے آئے تو اس کو ہم بولیں گے فیوشر انڈیفنیٹ فیوشر انڈیفنیٹ کے استعمال ہم کب کرتے ہیں فیوشر انڈیفنیٹ کے استعمال تین معنوں کے لئے ہوتا ہے پہلا استعمال جو مستقبل مقام ہونے والا ہمارا کوئی اختیار نہ ہو اسی طرح سے اس کے دوسرے استعمال ہے جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ہوگا تو اس کو بتانے کے لئے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں یہ کام ہوگا مستقبل میں اس وقت بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی کل کتنی قسم ہوں گی اس کی کل چار قسمیں ہیں اور اگر ہم فیوشر اور انڈیفنیٹ کے ہلپیم ورپ کی بات کریں فیسی وائس میں تو اس کا ہلپیم ورپ ویل بی یا شیل بی لیکن آج کے وقت میں سے ویل بی کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ورپ کی تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے اور اگر ہم اس کو اسٹرکچر کے پہرائے میں دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اگر فیوشر انڈیفنی افرمیٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم سبجک کہیں گے اس کے بعد ہلپیم ورپ ہلپیم ورپ ویل بی یا شیل بی ورپ کی تھرڈ فارم دیگر ورز اور اگر آپ کا ظاہر کرنا تو دور کو آپ یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے بائی کے ساتھ نیگٹیگ کی بات سبجک اس کے بعد ہلپیم ورپ اور ہلپیم ورپ پہ آپ سی ویل کہیں گے اس کے بعد ہلپیم ورپ ویل اس کے بعد اس کے بعد ورپ کی اس کے بعد اور اگر آپ کو خیال لکھنا ہے کہ اگر آپ کا لوگ لفظ کے کیا سے شروع ہو آپ ویل سے سی ساتھ ے استعمال کرنے میں بی کو آپ ورپ کی تھرڈ فرم سے پہلے لائیں گے ہمیشہ سارے کے سار ہونے ٹھیک ہے ورپ کے پہلے ہی استعمال کریں گے اور یہ قائدہ ہمیشہ لاغو ہوگا کہ جو بقیہ الپی مرپ کیس سے ان کو ورپ سے ہم پہلے لائیں گے تو یہ ہماری کل باتیں ہیں گرامر سے متعلق چلتے ہیں اور گرامر ایکسرسائز کے لئے جملے لیتے ہیں اور یہ آپ کے جملے جن کا آپ کو ادو میں تجمع کرنا ہوگا اور یہ ہمارے جملے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے will i not be invited by the company for interview the fan will not be switched on today as it is called ٹھیک ہے switch on کا مطلب چالو کرنا this medicine will be taken once a day ٹھیک ہے take the medicine کا مطلب دوا کھانا so this medicine will be taken once a day what will be distributed among the winners what کا مطلب کیا چیز distribute کا مطلب باٹنا تقسیم کرنا winners کا مطلب جیتنے والے یا فائزین بھی آپ کہہ سکتے ہیں فائز یا جیتنے والے which program will be held in the hall hold the program کا مطلب program ہونا آگے چلتے ہیں اور یہ ہمارے اردو والے جملے ان کو آپ کو اگلش میں تجمع کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمارا جملہ ہے کل سے ہمارے سکول میں اردو زبان پڑھا ہی آئے گی آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا ناشتے میں کون سا فل کاٹا جائے گا کون سا فل which fruit کیا ان سبزیوں کو نہیں دھویا جائے گا سبزی ویسٹیبلز اسائیمنٹ کب جمع کیے جائیں گے اسائیمنٹس مطلب یہاں پر اسائیمنٹس کب جمع کیے جائیں گے تو جمع کرنا کا مطلب ہوگا سب میٹ سب سب میٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اکی آگے چلتے ہیں اور یہ ہمارے جملے ہیں ان کو آپ کو پیسی ویسے مدن لاؤگا سب سے پہلا جملہ ہے we will not write dictation today اگلا جملہ ہے he will not turn on the light off he will not turn the light off will they sell their card this month شایمہ will not wash dishes as she is not feeling well آپ کا اس کو پیسی ویسے یہی بنے گا ٹھیک ہے she is not feeling the skin نہیں بنے گی why will she not buy the clothes whenever we not wash the mess today یہ آپ کے چھے جملے ہیں ان کو آپ کو پیسی ویسے میں بدل کر لانا ہوگا تھا کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کی پریکٹیس ہو جائے چلتے ہیں اور ہم جملے کے لئے جملے دیتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو جو ہے اردو میں ترجمہ کرنا ہے پہلا ہمارا جملہ ہے will i not be invited by the company for interview ہم کہیں گے کیا مجھے company کی طرف سے interview کے لئے مدو نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کیا مجھے company کے ذریعے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ directly کہہ سکتے ہیں کیا مجھے company interview کے لئے invite نہیں کرے گی دعوت نہیں دے گی چونکہ جب file آ جائے تو ہم کر سکتے ہیں ایکٹی ویس میں اس کا ترجمہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں by the company کو کیا مجھے company نہیں بلائے گی تو یہ اگر آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا مجھے company interview کے لئے نہیں بلائے گی تو ابھی آپ کا صحیح ہے لیکن اگر آپ pay si y si میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ترجمہ ہوگا کیا مجھے company کی طرف سے interview کے لئے مدعو نہیں کیا جائے گا یا بلائی نہیں جائے گا یا دعوت نہیں دی جائے گی ٹیک ہمارا اگر جملہ ہے the fan will not be switched on today as it is cold ہم کہیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے آج پنکھا چالو نہیں کیا جائے گا ٹیک ہے تو the fan will not be switched on پنکھا چالو نہیں کیا جائے گا today as it is cold جیسا کی آج تھنڈا کیا تو as it is cold ہم نے کہا تھنڈ کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے گل سے یہاں پر وجہ کیلئے کوئی انگلیش نہیں ہے because نہیں ہے لیکن as کا ترجمہ پر آپ کی وجہ سے کر سکتے تو ہم کہیں گے as it is cold تھنڈ کی وجہ سے the fan will not be switched on today آج پنکھا چالو نہیں کیا جائے گا یا پنکھے کو نہیں چلایا جائے گا یا پنکھے کو on نہیں کیا جائے گا ٹیک ہمارا اگلا جملہ ہے this medicine will be taken once a day تو ہم کہیں گے یہ دوا دن میں ایک بار لی جائے گی ٹیک ہمارا اگلا جملہ ہے what will be distributed among the winners what will be distributed among the winners ہم کہیں گے جیتنے والوں کے درمیان یا جیتنے والوں کے مابین آپ مابین بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا تقسیم کیا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جملہ ہے انگلیش والا لفظы what سے ہی start ہوا ہے اس لئے ہم نے اس کو یہاں پر بیچ میں لکھا لیکن اگر یہی لفظы will سے ہی start ہو جائے what نہ آئے تو ہم کہیں گے کیا وہ دوسرا مارا ہو جائے گا کیا جیتنے والا کو دنمیان تقسیم کیا جائے گا انام یہاں پر کیا تقسیم کیا جائے گا یہ پوچھ رہے ہیں آپ کون سی چیز تقسیم کی جائے گا اس لئے آپ نے what کا استعمال کیا ہمارا اگلا جملہ ہے which program will be held in this hall ہم کہیں گے اس hall میں کون سا program منعقد کیا جائے گا یا اس program اس حال میں کون سا program ہوگا یا آپ کا ترجمہ ہوگا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے آگے چلتے ہیں اور انگلیش میں ترجمہ کرتے ہیں ہمارا پہلا جملہ ہے کل سے ہمارے سکول میں اردو زبان پڑھائی جائے گی ہم کہیں گے اردو language will be taught in our school from tomorrow ہمارا اگلا جملہ ہے آپ کے لئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا ہم کہیں گے the door will not be opened for you ہمارا اگلا جملہ ہے ناشتے میں کون سا فل کٹا جائے گا ہم کہیں گے which fruit will be cut for breakfast which fruit will be cut for breakfast یہاں پر کون سا فل یہ پورا ملا کے ہو رہا ہے آپ کا question کون سا فل صرف which نہیں ہے کون سا فل یہ پورا ملا کر کے آپ کا question ہم نے یہاں پر which fruit اس کے بعد will be لکھا ہے تو گویا کہ کون سا فل یہ پورا ملا کر کے question ہم نے اس کے بعد will لکھا ہے نہ کہ آپ will کو یہاں لکھیں گے which will fruit گلت ہو جائے گا کون سا فل یہ پورا ملا کے question which fruit okay تو اس چیز کا کوئی خیال لگنا ہے which fruit کے بعد ہی آپ will لکھیں گے نہ آپ which کے بعد will لکھیں گے نہیں ہمارا جملہ ہے کیا ان سبزیوں کو نہیں دھویا جائے گا تم کہیں گے will these vegetables not be washed will these vegetables not be washed ہمارا جملہ ہے assignment کب جمع کیے جائیں گے تم کہیں گے when will assignments be submitted when will assignments be submitted کہ assignment کو کب جمع کیا جائے ہمارے جملے ہوئے انگلیش میں آگے چلتے ہیں اور ہم active wise سے passive wise practice کرتے ہیں ہمارا پہر جملہ ہے we will not write dictation today یہاں پر dictation یہ object بن رہا ہے اور we یہاں subject بن رہا ہے اس کو passive wise میں تبدیل کر تم کہیں گے dictation will not be written by us today میں نے آپ بتایا کہ جو object ہو گا وہ passive wise میں سبجک بن جائے گا اور جو subject ہو گا اس کو objective case میں لکھیں گے by کے ساتھ ہم پر دے جمعہ ویک object کیا گا us ہمارا جملہ کیا بنے گا dictation will not be written by us today ہمارے جملہ ہے he will not ہمارا جملہ ہے will they sell their car this month ہم کہیں will their car be sold by them this month ہمارا جملہ ہے شائمہ will not wash dishes as she is not feeling well ہم کہیں dishes will not be washed by شائمہ as she is not feeling well ہمارا جملہ ہے why will she not buy these clothes یا why will she not buy these clothes ہم کہیں why will these clothes not be bought by her ہمارا جملہ ہے moon will not wash the match today ہم کہیں the match will not be washed by moon over today یہ سارے ہمارے ہمارے ہمارک ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسی کے ساتھ کیا ہوگا اور اسی کے ساتھ آج ہمارا سبق ختم اور ساری بات واضح ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے حق میں اس کو مفید منائے آمین انہی کے ساتھ نفس رخصت ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ